ہی گائز اور مکیہ پیکانٹو کا ریویو کرنے جا رہا ہوں آپ کو کیا پیکانٹو کے مطالق بتانے جا رہا ہوں تو جی ہاں اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیا پیکانٹو کے بارے میں پتا چلے اور مطلب کہ اس ویڈیو میں اپنا لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بیل آئکن ہوگا اسے بھی پریس کر دیجئے تو جی ہاں ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر جو گاڑی ہمارے سامنے آئے یہ کیا کیا گاڑی ہے جس کا نام کیا پیکانٹو ہے یہ ایکسٹیریر وائز بہت زیادہ پیاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں شیپ آتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی ہیچ بیک سیٹی کے اندر چلانے کے لیے آپ اس کے لائر ایم دیکھ سکتے ہیں میرر بھی ہیں اس کے ریٹریکٹیبل میرر ہیں اور یہ ایک پیاری سی شیپ کے ساتھ آتی ہے تو اگر ہم انٹیرر کی طرف آئیں تو گاڑی میں ایک بہت ہی پیارا سامنے سٹیرنگ ویل ملتا ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ اس کے ساتھ اینالاگ کلسٹر ملتا ہے سپیڈو میٹر ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل سپیڈو میٹر ہے درمیان میں سے موٹس میں آتے ہیں پاکستان میں یہ گاڑی کیاریو کے ساتھ دیسمبر میں لانچ ہوگی جب کیا کا ایونٹ ہوگا تو اس گاڑی میں ایک سپیشل فیچر ہے وائرلیس چارجنگ جو بھی اس گاڑی میں آتا ہے اور کیا یہ فیچر بھی پاکستان میں لانچ کرے گی وائرلیس چارجنگ اس کے ساتھ 12 وولٹ کی یو ایس بی آکس کی آپشن بھی آتے ہیں اس میں بیک کیمرہ بھی آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیوگیشن سسٹم بھی ہے جیسا کہ آپ سکرین کبر دیکھ سکتے ہیں پوشٹ آٹ بٹن بھی اس گاڑی کے اندر آتا ہے پوشٹ آٹ گاڑی ہے مطلب یہ اور یہاں سے اس ملٹی میڈیا میں سے آپ مطلب یہ کالز کو ایکسیپٹ اور ڈیکلائن بھی کر سکتے ہیں فون مطلب فون والا آپشن بھی ہے اس میں جو کہ ہمیں پاکستان میں بڑی بڑی گاڑی میں بھی نہیں ملتا 35 لیک کی رش میں بھی ہمیں یہ آپشن نہیں ملتا تو جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیک کیمرے کی کالیٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے پر سکرین کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے تو کی آریو بہت زیادہ لوگ میں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے پیچھے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پیاری گاڑی ہے ڈائمنشن میں آ جائے تو 485 اس کی لینگت ہے اس گاڑی کی ٹوٹل اور اگر ہم سائیڈ کی طرف آ جائیں جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر اس کی ڈائمنشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ سکرین کے اوپر ڈائمنشن وغیرہ سارا کچھ دکھی گئی ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو جی اگر ہم الائرم کی طرف آتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ پیارے الائرم ہیں ان کا مجھے ویل سائز کنفرم نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوگا کتنے انچ پالے الائرم آئیں گے کیونکہ پاکستان میں روٹس تھوڑی سی بمپی ہوتی ہیں تو گائز مطلب کہ یہ رہا کیا پیکانٹو کے بارے میں میں نے ابھی چھوٹا سا مطلب ایک ویڈیو بنا دیا کیا پیکانٹو کے بارے میں جیسے جیسے مزید مجھے اور رومرس لیکس ملتی جائیں گی میں یہ پیکانٹو کے اوپر بناتا جاؤں گا تو یہ گاڑی مطلب کہ ایک چھوٹی سی کمپیکٹ گاڑی ہے جو کہ سٹی کے اندر چلائی جا سکتی ہے اس کی پرائیس جو کہ مین چیز ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ روپے کے درمیان ہوگی کیا کے باکول کہ ہم پرائیس کو اتنا رکھیں گے تو اگر آپ دیکھیں اس گاڑی میں اتنے فیچر ہیں تو پاکستانی گاڑیوں جیسا کہ کلٹس وغیرہ ہیں ان کو بڑے آرام سے مار دے سکتی ہے اور کلٹس وغیرہ کی قیمت بہت ہی کام کروا سکتی ہے تو تھنکس و وچنگ گائز اور پاکستانی گاڑی سکتی ہے پاکستانی گاڑی سکتی ہے